بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات یاد رہے کہ حضرت صابر پاک ایک بہت جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے حضرت اللہ دین علی احمد صابر کلیری گیارہ ربعی الاول پانچ سو بانوے ہجری کو افغانستان کے شہر برات میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو بڑے متقی صاحب دل اور با فیض بزرگ تھے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی حاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ کی سگی بہن تھی آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر حرات سے اجودھن پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ کو بابا فرید کے سبرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پروریش و تربیت آپ کریں حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیضیاب ہوگی بابا فرید نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی آپ کی زہانت کا کمال تھا کہ آپ نے تین سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے تین برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئیں کہ اب بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجئے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجئے گا حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ کو بہن سے بہت محبت تھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاؤدین علی احمد صابر کے سپرد کر دیا حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ کے عمر گو کے کم تھی مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہائیت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے بھائی سے جا کر شکوا کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ میں نے تمہارے سامنے ہی تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کچھ کھا بھی لینا یہ جواب سن کر مامو پر وجد کی کیفیت تاری ہو گئی اور آپ نے شفقت سے فرمایا علاؤدین صابر ہے اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کہ آتا فرما دیا اس کے علاوہ بھی آپ کے مجاہدے اور کرامتیں اس ترجہ شدید سبرازماتیں کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے کسرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا ایک دن حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ کو آپ کی بیٹی سے علاؤدین صابر کلیری رحمت اللہ کی شادی کی بات کی تو بابا فرید نے فرمایا کہ علاؤدین صابر کلیری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اسرار کرتی رہی آخر بابا فرید نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ کا نکاح پڑھا دیا آپ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا تم کون ہو خدیجہ بیگم نے جواب دیا آپ کی بیوی ہوں آپ نے فرمایا ہم خدا کے ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ تمہارے مامو کو کیا جواب دوں گی انہیں بھی فوراں بخار آگیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئی اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے نو سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے نہ کچھ کھایا نہ پیا نو برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ اس دغراق کے عالم میں بے حصو حرکت پیٹھے ہیں آپ کے کار میں سات مرتبہ اللہ بلند دواس سے کہا تو ہوش میں آگئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجھا لائے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ نے آپ کو باہر لا کر خرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اسم آزم کی تعلیم دی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ نے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر سبت کرا لینا جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی نے نہائیت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان عوازی فرمائی اور پیرے روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنشکر کے حالات و صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم سابر کلیرین دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہانسوی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر سبت کر دیجئے اسی وقت چراغ گل ہو گیا تو جمال الدین ہانسوی نے فرمایا بھائی چراغ گل ہو گیا ہے صبح مہر سبت کر دوں گا لیکن آپ نے فرمایا نہیں دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے جمال الدین ہانسوی نے دوسرا چراغ منگوایا ابھی اب مہر لگوانے ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا اب آپ کو صبح مہر لگوا لینا اسی وقت حضرت علیہ الدین سابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی آپ نے جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا اب آپ مہر سبت کر دیجئے حضرت جمال الدین ہانسوی نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علیہ الدین سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی سند چاہ کر دی اور فرمایا تمہارے دم مارنے کتاب دہلی میں کہا تم تو ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر خاک کر دوگے جواباً حضرت مختوم علیہ الدین سابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاہ کی ہے میں نے آپ کا سلسلہ چاہ کر دیا اور عجوتن جا کر حضرت بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کو ساری تفصیل گوش گزار کی حضرت بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک توفان عظیم برپا ہے وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس فقیر آسی کے حق میں تازہ ہوئی ہے یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے آپ رحمت اللہ علیہ نے بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کو خطرسال کیا یہاں تو میں اتمنان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی لیکن علماء عمراء کے غرور و تکبر کا وحی حال رہا آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامعہ مسجد میں گئے عمراء شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا آپ نے غضب ناک ہو کر فرمایا ظالموں تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی آخر امام نے جب خطبہ ختم گیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو خطاب کیا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراں ہی زمی بوس ہو گئی اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں اب کچھ نہیں ہو سکتا بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر حلاق ہو گئے اس کے بعد شہر میں تاؤن پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے اب نرل عارفین حضرت بابا فرید مسعود گنشکر رحمت اللہ کے جانشن تھے اور سابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے حضرت شیخ علاؤ الدین علی احمد صابر رحمت اللہ کو سما کا بہت زوق تھا وہ اکثر سے سنا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کا وسال بھی این حالت سما ہی میں ہوا آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ فوراں پورا ہو جاتا دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین علیہ رحمت اللہ کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کے علاوہ کس کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین علیہ رحمت اللہ نے آسمان پر ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے مرید بنائے ہیں آپ نے جواب دیا کہ میرا شمس رحمت اللہ ہی کافی ہے جو اللہ کے فضل سے سارے ستاروں پر غالب ہے وہ شخص خاموش رہا اور دہلی آ کر اس نے حضرت شیخ المشایق سے یہ واقعہ بیان کیا حضرت شیخ المشایق نے فرمایا کہ تم نے حضرت کو کیوں رنجیدہ کیا آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے بے شک انہوں نے جو کچھ فرمایا صحیح ہے وہ مقرب بارگاہ ربانی ہے حضرت اللہ الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ لے تیرہ ربیل اول چھے سو چونسٹھ ہجری کو این حالت سما اور وجد میں اس تارے فانی سے رخصت ہوئے آپ کی آخری قیام گاہ کلیر شریف میں ہے آپ رحمت اللہ لے کا مزار اقدس آپ رحمت اللہ لے کی جلالت کے وجہ سے تقریباً دو سو سال سے زائد عرصہ تک زارین کی نگاہوں سے پوشی دا رہا تذکرات الجلیل میں ہے کہ جو کوئی بھی آپ رحمت اللہ لے کے مزار کے طرف جاتا اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سامپ کٹ لیتا اس لیے آپ رحمت اللہ لے کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہ ہو سکی حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ لے ایک دن اپنے دادا مرشد حضرت شیخ عبدالحق رحمت اللہ لے کے مزار پر جھاڑو دینے میں مشغول تھے کہ آواز آئی کہ ہمارے مزار پر بھی جھاڑو دے دیا کرو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ لے یہ نہ سمجھ سکے کہ کس بزرگ کی آواز ہے چنانچہ اپنے مزار شریف پر بیٹھ کر مراقبہ شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز حضرت سابر کلیری رحمت اللہ لے کی ہے اس واقعے کے بعد حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ لے اپنے مریدوں کے ہمراہ مزار اقدس پر پہنچے وہاں قرآن خانی و فاتحہ کروائی اور حلوہ شیرین کے توشہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچا کر حاضرین میں تقسیم کیا حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ لے نے تین روز وہاں قیام کیا اور مزار اقدس کی حد بندی کی بانس کے ستون بنا کر لکڑیوں کی چھت سے مزار اقدس پر سایا کیا اس کے بعد حضرت علاو دین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ لے کی جلالت آپ کی دعا سے ختم ہو گئی اور لوگ آپ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آنے جانے لگے یہ اللہ کے جانساروں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجیونوں لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہے اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کا مزار پاک کلیر شریف انڈیا میں عقیدت مندوں کے لیے مرجع خلاق ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ